اسلام علیکم ایرون کیسے آپ سب امید ہے کہ سب ہی ٹھیک ہوں گے آج کا ولوگ میں وہی سے اینڈ کر رہی ہوں جہاں سے میں نے لاسٹ ولوگ سٹارٹ کیا آج کا ولوگ میں وہی سے سٹارٹ کر رہی ہوں جہاں سے لاسٹ ولوگ میں نے اینڈ کیا تھا اور یہاں پہ نا میں اصل میں تین چار دفعہ ووائس آور کر چکی ہوں اور اس کے بعد اب یہ میرا پانچوی دفعہ ہے کیونکہ کبھی میں ممہ کے گھر بیٹھ کے ہی کر رہی ہوں ووائس آور کبھی مرغہ بولنے لگ جاتا ہے تو کبھی اندر سے آوازیں آتی ہیں آپی کی بھائی وغیرہ کی وہ جب چپ ہوتے ہیں تو بچے رونا شروع ہو جاتے ہیں بس یہی سب کچھ چل رہا ہے ابھی میں ایک بار ووائس آور کمپلیٹ کر چکی تھی لیکن میں نے جب سنا تو اس میں میرے بھانجے کی ماشاءاللہ سے رونے کی ہی آوازیں تھی تو اس وجہ سے میں نے پھر ڈیلیٹ کر دیا اور ابھی یہاں پہ میں کیا کہتے ہیں چکن کڑائی بنا رہی تھی اور کیونکہ میں نے لاس بلوگ میں آپ کو دکھایا تھے کہ میں پتہ نہیں ٹینڈے تھے قدو تھے یا جو بھی تھا وہی بنا رہی تھی مجھے پہ احجان نہیں ہے تو یہاں پہ پھر میں نے سوچا کہ جلدی جلدی کچھ بنا لیتے ہیں اور جلدی میں بن سکتا ہے چکن تو میں نے چکن جو ہے وہ نکال لیا تھا ڈیفروسٹ ہونے کے لیے اور اگرہ کلیسن کا پیسٹ بن چکا تھا یہاں پہ پھی میں پیاز وغیرہ چاپ کر رہی تھی اور ان ٹائم پہ چوپر نے میرا ساتھ چھوڑ دیا چوپر کی جو وائر تھی وہ پھر سے ایک سائیڈ پہ رک گئی تھی اور چوپر جو ہے وہ خود بخودی رک جاتا ہے خود بخودی چل پڑتا ہے جب بھی چوپر آتے ہیں یہ میرا دوسرا یا تیسرا چوپر ہے اور اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے مطلب ہر چوپر میں مسئلہ ہوتا ہے پھر میں نے ان کو نکالا اور پیاز وغیرہ جو ہے وہ میں نے اچھے طریقے سے چوپ کر لی دیں میں نے پیاز وغیرہ سوری ٹمارٹر وغیرہ بھی چوپ کی ہے اور اس کے بعد میں نے سٹارٹ کی کڑائی بنانا اچھا جی ہم لوگ آج بھی چار تھے کہ ہم لوگ باہر جا کے ہی کھانا کھلا دیں لیکن لازٹ ٹائم جب ہم لوگ گئے تھے بٹ کڑائی پہ وہی گیسٹ اگین آئے تھے جو دو تین دن پہلے آئے تھے تو ہم لوگ نے سوچا کہ آج بھی باہر ہی کھانا کھلا دے تھے کیونکہ میری تھوڑی طبیعت بھی سیٹ نہیں تھی تو پھر ہم لوگ باہر نہیں گئے وہ اس وجہ سے کیونکہ لازٹ ٹیم جو ہم لوگ بٹ کڑائی پہ گئے تھے اصل میں نا میں کبھی بٹ کڑائی پہ نہیں چاہتی مجھے باہر چکن گوشت یہ سب کچھ کھانا نہیں پسند میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا لیکن گیسٹ تھے ہم لوگ اس وجہ سے چلے گئے اور میں بٹ کڑائی پہ آئی تھیں پہلی بارے گئی ہوں میں نے کبھی بھی دیسی چکن نہیں کھایا کھایا ہے مطلب کافی ٹائم لیکن اس طرح سے باہر ریسٹورنٹس میں نہیں کھایا اور میں نے سنا تھا بٹ کڑائی کا بڑا نام ہوتا ہے تو ہم لوگ اسی وجہ سے سیدھا بٹ کڑائی ہی گئے تھے اور گیسٹ جو تھے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ بٹ کڑائی سے ہی کھاتے ہیں خیر جب ہم لوگ وہاں پہ پہنچے اور ہم لوگ نے چکن ٹکا وغیرہ کھا لیا تھا اور اس کے بعد جب ہماری کڑائیاں وغیرہ آ گئی تو اس کے نیچے جو پڑا ہوتا ہے ہم لوگ جو گھر میں جس میں روٹیاں رکھتے ہیں وہ پلاسٹک کا ہوتا ہے جسے ہم لوگ چھنہ کہتے ہیں کچھ چھابا کہتے ہیں کچھ چھابی کہتے ہیں کچھ شکور کہتے ہیں کچھ بھی آپ سمجھ رہے ہیں تو وہ لوگ نا کڑائی کے نیچے وہی رکھ کے لے کے آ جاتے ہیں چکن وغیرہ تھا لیکن اس کے نیچے کی میں بات کر رہی ہوں اس میں سے لال بیک وغیرہ نکلنا شروع ہو گئے اور میں دیکھو مجھے ہسی بھی آئے اور شرمندگی بھی ہو لیکن میں چپ ہو گئی میں نے بولا نہیں کہ ان کا دل نہ خراب ہو اب کیا کر سکتے ہیں خیر یہاں پہ پھر میرے چپ رہنے کے باوجود ان لوگ نے خود بھی دیکھ لیا کہ اس میں سے لال بیک چھوٹے چھوٹے نکل رہے ہیں پھر ہم لوگ نے ویٹر کو بلائے کمپلین کی اور انہوں نے کہا ہم لوگ چینج کر دیتے لیکن ہمیں یہی تھا کہ پھر کڑائی چینج ہوگی تو اس کے نیچے تو پھر سے وہی چھابہ چھنہ جو بھی ہے وہی آئے گا اور ایک میں اگر لال بیک ہے تو باقیوں میں بھی ہوں گے خیر ہم لوگوں نے اللہ کا نام لیا اور کلمہ وغیرہ پڑھ کے ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا اور ہم لوگوں نے تو کھا لیا لیکن جو گیس سے ان لوگوں نے بہت کم کھایا زرہ سکھایا اور اب وہ نہیں جانا چاہا رہے تھے اور وہ چاہتے کہ گھر میں ہی کھانا کھائیں تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی چکن اور چکن بنانے کے میں نے سب سے پہلے آئل لیا آئل میں میں نے چکن کو اچھے تکے سے پرائے کر لیا اور چکن کڑائی میں فرس ٹائم بنا رہی تھی اس سے پہلے میں نے کبھی بھی نہیں بنائی شاید ایک دفعہ بنائی لیکن میں نے پانی ایڈ کر دیا تھا اور اس کے بعد مجھے پتہ چکا کہ پانی ایڈ نہیں ہوتا تو یہاں پہ میں نے اس کے بعد پیاز گئر ہے ڈالے پیاز کو سوتے کیا سوری ٹماٹر سے پہلے میں نے ادھرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کیا ٹماٹر ایڈ کیا میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون چکن پکا مسالہ ایڈ کر دیا میرا دلکار تھا کہ تھوڑا سا فلیور جو ہے وہ چینج ہو جائے ٹیسٹ چینج ہو جائے تو پھر میں نے اس میں باقی گھر کے سپائسز ڈالے نمک میرچ حلدی اور پساوہ زیرہ اور دھنیا مطلب پاوڈر اور پھر میں نے اس کو دم دینے کے لیے رکھ دیا اچھا اس میں میں حلدی پینٹ ڈالنا بھول گئی تھی اور وہ وائٹ وائٹ کلر آ رہا تھا پھر مجھے یاد ہے کہ حلدی تو ڈالی نہیں حلدی پھر میں نے ایڈ کی اور اس کو رکھ دیا اوپر اس کا ڈکن دے کے اور یہ چکن کے پانی اور ٹماٹر کے پانی میں ہی اچھے طریقے سے گل گیا تھا اچھا میں نے یہاں پہ چکن میں کٹس لگائے تھے کیونکہ میرا چکن ڈیپ روز ٹچے طریقے سے نہیں ہوا تھا اس وجہ سے اور بس اس کے بعد میں نے سات ست روٹیاں وغیرہ بنائی اور باقی جو کچھ بھی کرنا تھا وہ کیا کٹلیس میں بنانا چاہتی لیکن نہیں کھانا چاہتے وہ یہی کہہتے کہ ایک ہی ڈیشو اور ہم لوگ مزے سے کھا لیں اور دو ہی تھے بندے تو بس اس وجہ سے میں نے نمیس ہزبنڈ وائف تھے دو بندے ہزبنڈ وائف تھے تو بس یہاں پہ میں نے ان کے لئے یہی بنا لیا تھا میں نے تو کھانا کھانا نہیں تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طبیعت نہیں ٹھیک تو بس اسی وجہ سے یہاں پہ پھر میں نے اینڈ پہ کالی مرچ اور گرم سالہ ایڈ کر دیا تھا اور اس کے بعد ہر دنیا ہری مرچ ایڈ کروں گی اچھا کالی مرچ میں آج اینڈ پہ اس لئے ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ جب بھی میں پہلے ڈالتی ہوں تو ہانڈی کالی ہو جاتی ہے تو میں نے ایچار تھی کہ آج کالی ہو اور یہاں آج ایک ڈش دیکھ کے تو مجھے پہلے کا ٹائم یاد آگیا جب میری شادی سٹارٹنگ میں مطلب نئے نئے دن تھے اور پھر میں مطلب جب گھر میں کسی کو بلاتی تھی سوسرال یا میکے وغیرہ سے اور دعوت وغیرہ ہوتی تھی تو پھر میں بڑی ساری ڈشیں بنا لیتی تھی کیونکہ مینیو میرے ہزبنڈ کا ہوتا تھا وہ ہی بتاتے تھے کہ یہ یہ بنانے اور یہ یہ منگوالے نے تو جب بھی گست آتے تھے سارا کچھ نہ بچ جاتا تھا کبھی بھی کچھ کمپلیٹلی نہیں کھایا جاتا تھا مطلب ایک ہوتا ہے نا جو دبا کے کھانا وہ نہیں کھایا جاتا تھا ایسا نہیں تھا کہ مزیکہ نہیں ہوتا تھا مزیکہ ہوتا تھا کافی کچھ باہر سے بھی آرڈر کیا ہوتا تھا لیکن پھر مجھے نہ ڈانٹ پڑ جاتی تھی کہ اتنا کچھ مت بنایا کرو لیکن پھر بھی میں کچھ نہ کچھ بنا دیتی تھی اور میں اس ٹائم پہ ولاغنگ نہیں کرتی تھی اور پھر میں نے ولاغ جب سٹارٹ کیا اس ٹائم پہ ہزبنڈ میرے گئے ہوئے تھے اور میں نے گھر پہ بلائے ہوئے تھے ماما وغیرہ آپیاں وغیرہ ان سب کو بلائے تھا اور میں نے انہی کی فرمائش پہ چننے والے چاول بنا دیا ساتھ میں نے چکن فرائے کر لیا اور کھیر آئس کریم یہ سب کچھ ہو گیا اور مجھے یہی تھا کہ آج میرے ہزبنڈ نہیں آئیں گے وہ رہیں گے وہیں پہ مطلب گھر پہ تو آج مطلب میں اپنی مرضی سے یا آپیوں کی مرضی سے کچھ بنا لیتی اٹھ دا اینڈ ٹائم خیر وہ میرے ست رابطے میں تھے کیا بنا رہی ہو کیا کر رہی ہو آ گئے ہیں کھانا کھانے والی ہے وہ اینڈ پہ انہوں نے مجھے سرپرائز دیا اور بس میں نے صرف وہی دو چار چیزیں بنائی لی تھی اور مجھے ان سے ڈانٹ پڑ گئی کہ یہ کیا تھا کوئی ایسے دعوت کرتا ہے ایسے ویسے یہ وہ مطلب پھر مجھے بڑا دکھ ہو اور میں رونے پہ آگئی کہ یار زیادہ بناتی ہوں تو گیسٹ گلا کرتے ہیں کہ اتنا کچھ مت بناو اور جب کم بناتی ہوں تو پھر ہزبنڈ ڈانٹ دیتے ہیں تو پھر لازٹ ٹائم جب میں نے بلایا تھا دسویں محرم پہ اور میں نے بہت کچھ بنا لیا تھا چکن بندی بنا لی تھی آلو گوشت بنا لیا تھا پائے بنا لیا تھے بریانی تھی اور مازلہ یے پاپا اور میں نے پائے کھا لیا تھے اور باقی سب نے سسرال میں بھی بریانی کھائی اور جو میرے گھر والوں سے آئے تھے سب انہوں نے بھی بریانی کھائی تھی تو پھر میں نے اس کے بعد سوچا کہ سہی کہتے ہیں سب لوگ کے ایک یا دو ڈیشز ہی بنایا کرو اس سے زیادہ مد بنایا کرو تاکہ بندے کو ٹیسٹ آئے وہ کھانے میں مزا آئے آج جو میں نے کڑائی بنائی تھی وہ اتنے مزے کی بنی تھی اتنے مزے کی بنی تھی نا اگر آپ لوگ ٹرائے کرے تو مجھے لازمی بتائیے جو بٹ کڑائی تھی گیسٹ خود کہہ رہتے کہ اس کو پیچھے چھوڑ دی اور میں بڑی خوش ہو رہی تھی دلی دل میں کہ میری بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں اور میں نے بنائی بھی فرس ٹائم تھی اچھا میں نے صبح اٹھتے ساتھ ہی ناشتہ بنایا اور میں نے پھر وہی بات کے ناشتہ نہیں کرنا تھا میں نے اپنے لئے بان اور بٹر منگوا لیا تھا اور میں وہی کھا رہی اور یہ میں پہلے بہت کھایا کرتی تھی اور میں نے کافی ٹائم بعد آج کھایا اور مجھے بڑا مزایا اس ناشتے کا خیرے یہاں پہ میں نے ایک دو دن پہلے آرڈر کیا تھا یہ جلتن پیور کا وائٹننگ ٹریٹمنٹ چارکول صبر الٹا بول دیا میں نے چلتن پیور کا جو چارکول ٹیتھ وائٹننگ جو آتا ہے اس کی میں بات کر رہی ہوں یہ ہے ایکٹیویٹیڈ چارکول ٹریتھ وائٹننگ ٹریٹمنٹ اتنا لمبا نام یار خیر یہ میں نے آرڈر کر لیا تھا میں نے نیشو خان کا ریویو دیکھا تھا اور بس بھی میں نے منگوا لیا یہ اور اس کو بس میں نے اوپر اوپر سے یہ پیج پڑھ لیا تھا اندر سے میں نے بلکل بھی نہیں پڑا اور اس کے بعد میرے ہاتھوں پہ نا ہلکا ہلکا سا بلیک بلیک کچھ لگا ہوا تھا جب میں نے چیک کیا تو بوٹل جو ہے وہ کھلی بھی میرے پاس آئی لوز نہیں کھلی ہوئی بقاعدہ جیسے کہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی بھی لیکن یہ تھا کہ اس کے اندر جو پیسٹ ہے وہ گرا ہوا نہیں تھا شاید وہ تھک تھا اس وجہ سے اور اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے برش پہ تھوڑی سی کوانٹیٹی لینی ہے ٹوٹ پیسٹ کی جو آپ ڈیلی بیسز پہ یوز کرتے ہیں اور پھر تھوڑی سی کوانٹیٹی اس کی لینی ہے یہ جو چارکول پیسٹ ہے اس کی لے کے آپ لوگوں نے اسے برش کرنا ہے اور اس کے پیچھے انسٹرکشنز یہی لکھی ہوئی ہیں کہ ہفتے میں تین بار کرنا ہے لیکن نیشو خان کے ریویو پہ یہی تھا کہ ہفتے میں ڈیلی بیسز پہ یوز کر لیں تو میں بھی اب یہ ڈیلی بیسز پہ ہی یوز کروں گی دن میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا ہے کیونکہ میں نے نیچے کمنٹس بہت ادھر ادھر کے پڑے تھے اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ ریویو کیسا تھا خیر یہاں پہ پھر میں اس کے اندر جب پیج کو میں نے پڑھنا شروع کیا تب یہاں پہ لکھا تھا کوڈ کے بارے میں تو مجھے ہسی آرتی کہ تین پرسنٹ پہ کیا ہی ہمیں ڈسکاؤنٹ ملنا تھا وہی بات جو سٹائلوں پہ نام کی سیل لگ جاتی ہے مطلب ڈسپلی میں اسی ریٹ میں جوتے ہوتے ہیں تھوڑی دی بار وہ ڈسپلی سے اٹھا کے تو سیل میں لگا دیتے ہیں ریٹ سیم ہی ہوتا ہے پھر یہاں پہ پھر ہم لوگ نکل گئے تھے مجھے جانا تھا ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر کے پاس سے ہو کے پھر میں نے سوچا کہ ماما کی گھر چلی جاتی ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس اور کھانے کے پھوراں بعد ہی جائے پی رہے تھے اور میرا بڑا دلکارہ تھا جائے پینے کو اور یہاں پہ پھر کیک رس ساتھ میں نے ایک ہی کھا لیا پیٹ فل تھا لیکن میں نے کہا چلنے ٹیسٹ کر لیتی ہوں اور بس ماما کی گھر ہم سب ہی آئے ہوئے تھے ہم لوگ نے بہت ساری بات دیں کی بہت مزا آیا بہت اچھا دن گزرا اور بارش بھی سٹارٹ ہو گئی تھی زردی ہو گئی تھی اور بس یہی تک تھا میرا آج کا ویلوگ چند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا کیا رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا